جنسنگ کے حوالے سے کافی بینیفٹس ہیں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا جنسنگ آپ کو کتنی مقدار میں لینی چاہیے جنسنگ کے ہیلتھ بینیفٹس کے آئے ہیں اور جنسنگ کی حضرات کو استعمال کرنی چاہیے تو اس میں آج دیٹیل میں بات کروں گا تو جو نئے حضرات ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے صاحب شیئر بھی کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پوائنٹی رہیں جزاکلہ سینکیوں میں سب سے پہلے بتا دوں کہ جنسنگ کن حضرات کو کھانے چاہیے جنسنگ جو ہے وہ ایسے حضرات کو کھانے چاہیے جو بلکل دبلے بطلے ہیں یا بہت زیادہ ویٹ ان کا زیادہ ہے جن کو اصاب کی کمزوری ہے جن کا بلڈ پیشر نہیں بڑھتا جن کو بلڈ پیشر کا مسئلہ نہیں ہے ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بے فکر ہوکے استعمال کر سکتے ہیں اور جنسنگ کی جو منیمم جو مقدار ہے وہ آپ ایک ہنڈرٹ ایم جی کا کیپسول آپ زیادہ زیادہ ہنڈرٹ ایم جی کا جو زیرو سائز کا کیپسول ہوتا ہے وہ والا استعمال کریں ہنڈرٹ ایم جی ایک گلاس دودھ کے ساتھ اب جنسنگ آپ کھا رہے ہیں اس سے آپ کو کیا کیا بینیفٹس ملیں گے جنسنگ جو ہے وہ مردانت طاقت کو بڑھاتا ہے مردانت طاقت کو بہت زیادہ انتشار دیتا ہے انتشار کی قوت کو بڑھاتا ہے ایریکشن آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے کمزوری کسی بھی قسم کی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا مدافتی نظام ہے آپ کا ممیونٹی سسٹم ہے اس کو یہ بوسٹ کرتا ہے ممیونٹی سسٹم بوسٹ ہوگا تو ڈپریشن سے آپ کافی حد تک بچیں گے ویٹ آپ کا زیادہ ہے آپ کے ہارمونٹی سٹرگ ہیں آپ کا جو ہوموگلوبن ہے وہ سٹرگ ہوا ہوا ہے تو آپ اگر جنسنگ کا ڈیلی استعمال کرتے ہیں تو یہ ویٹ ریڈیوز کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے آپ کے جو لنگز ہیں لنگز کے فنکشن کو یہ بیٹر کرتا ہے لنگز میں کوئی بھی انفیکشن ہوگی ہے لنگز کی انفیکشن یعنی آپ کے فیپڑوں کی جو انفیکشن ہے اس کو یہ ریڈیوز کرتا ہے لنگز کے کینسر سے بچاتا ہے سانس کا بھی مسئلہ ہے دمے کے مریض ہیں بلگم زیادہ بنتی ہے ان کے لیے جنسنگ کا استعمال بہت بہترین ہے سردرد بانچپن اور ڈپریشن کا یہ قدرتی علاج ہے جن کو سردرد رہتا ہے یا مردانہ بانچپن ہے یا زنانہ بانچپن ہے انفیٹیلٹی کا مسئلہ ہے سپرم کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی یہ مذہگار ثابت ہوگا شوگر کے جو پیشنٹ ہیں شوگر کے پیشنٹ کا جو ایمیونٹی سسٹم ہے وہ ویک ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی بلڈ کی سرکلیشن کمزور پڑ چکی ہوتی ہے تو یہ بلڈ میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں رکھنے کے لیے بہت بہترین ہے جنسنگ کا استعمال آپ بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں کسی قسم کا کینسر ہے جب اسٹمک کا ہے لنگز کا ہے یہ آپ کے لیور کا کینسر ہے کینسر پیدا کرنے والے جو عام عامل ہیں ان کو ریڈیوز کرتا ہے اس عمل کو سست کرتا ہے تو کینسر جیسی موزی مر سے یہ جنسنگ بچاتی ہیں کسی کو چٹڑا پن رہتا ہے گصہ زیادہ آتا ہے غسیلے مزاج کے ہیں وہ جنسنگ کا استعمال کریں گے تو ان کا چٹڑا پن ختم ہو جائے گا ہم مردانہ ہارمونز کو اعتدال پر لے کے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے بینیفیٹس دیتا ہے جس کو کوئی کمر کا درد ہے جو ہے لور بیک پین ہے یا میڈ بیک پین ہے اس کو اعتدال پر لے کے آتا ہے نیند میں یہ بہتری لے کے آتا ہے جنسنگ جنسی کا استعمال مورننگ میں آپ ناشچے کے ایک گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ دودھ آپ زیادہ بھی پی سکتے ہیں جو کم ویٹ ہے جن حضرات کا جن حضرات کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ ایک دودھ کا استعمال کریں اس کے ساتھ اس کے بہترین نجاج ملیں گے اب جنسنگ کن حضرات کے لیے ہامفل ہے جن کا ہارٹ کی سجری ہوئی ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں بلڈ پیشر بڑھتا ہے دماغی کوئی مسئلہ ہے ڈپریشن بہت زیادہ رہتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ ایسے حضرات جنسنگ کا استعمال مت کریں امید کرتا ہوں میری سوڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا اللہ آپ کا حامی و ناصرہ شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ